السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں آپ سبی کا ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل پر میں ہوں محمد فائز اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد اگیان ہندی اسلامی چینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک چھوٹے سے گزارش ہے کہ ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل کو آپ سبی کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے تو اس چینل کو دل سے سبسکراب کر کے ہمیں سپورٹ کیجئے آج کی اس ویڈیو میں جمعہ کے دن سے جڑی پانچ ایسے مسئلے کا حل آپ کے خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں جس پر آج کل لوگ بہت ہی کم دھیان دیتے ہیں اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور دیکھنے کے بعد اسے کم سے کم پانچ سے دس لوگوں میں ضرور شیئر کریں آپ لوگ ویڈیو کو بالکل بھی شیئر نہیں کرتے ہیں اسی ویڈیو کی جگہ کسی گانے کی ویڈیو ہوتی یا کومیٹی کی ویڈیو ہوتی تو شاید آپ بینہ کہیں ہی شیئر کرتے ہیں لیکن دینی معلومات کی ویڈیو کو آگے شیئر کرنے میں جیسے شرم آتی ہے آج دینی معلومات کی ویڈیو کو بھی شیئر کرلیں انشاءاللہ کل موت کے بعد یہ عمل ضرور کام آئیں گے اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم سیکھنے اور سکھانے کی توفیق دے آمین جمعہ کے دن کا پہلا مسئلہ جمعہ کے دن اکثر لوگ جمعہ کے نماز کے لئے مسجد جانے کے لئے دیری کرتے ہیں جبکہ لوگوں کو نمازیں جمعہ کے لئے خطبہ شروع ہونے سے پہلے آنا چاہیے کی حدیث شریف میں آتا ہے جمعہ کی آزری لکھنے کے لئے فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو شخص پہلی گھڑی میں آئے اس کے لئے اونٹ کی قربانی کا سواب لکھا جاتا ہے بعد میں آنے والوں کا سواب گھٹا رہتا ہے یہاں تک کی جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو فرشتے شہیفے لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ خطبہ شروع ہونے کے بعد آتے ہیں ان کی حاضری نہیں لگتی لہٰذا جس شخص نے خطبہ نہیں سنا امام کے ساتھ نماز تو اس کی بھی ہو جائے گی مگر فرشتوں کی ریجشٹر میں جمعہ کے دن کی حاضری لگوانے سے محروم ہوگا جمعہ کے دن کا دوسرا مسئلہ جمعہ کے دن پہلی آزان کے بعد جمعہ کی تیاری کے علاوہ کوئی بھی کام جائز نہیں ہے خواہ دینی کام ہی کیوں نہ ہو بعض لوگ جمعہ کے دن جمعہ کی پہلی آزان کے بعد مسجد سے باہر اس کی شہن میں توپی تذبیر اور سرما وغیرہ بیچتے ہیں اور دوسری آزان یعنی جب خطبہ کی آزان ہوتی ہے تو اپنا یہ کاروبار بند کر کے نماز جمعہ میں شامل ہو جاتے ہیں اس طرح کا کاروبار کرنا مکروح ہے کیونکہ جمعہ کی پہلی آزان کے بعد قرید و فرخت مکروح ہے شریعت نے اس سے صاف صاف منع کیا ہے لہذا انہیں چاہیے کہ پہلی آزان پر قرید و فرخت بند کر دے اور نماز جمعہ سے فارق ہو کر بیچیں کوئی حرض نہیں ہے جمعہ کے دن کا تیسرا مسئلہ ہے اگر کوئی شخص جمعہ سے پہلے کی چار رکات سنت موقعہ پڑھ رہا ہو اور جمعہ کی خطبہ شروع ہو جائے تو صحیح یہی ہے کہ ہلکی ہلکی رکاتیں پڑھ کر سنت کو پورا کر لے اور نماز توڑے نہیں یہاں یہ شعبہ نہیں ہونا چاہیے کہ خطبہ کا سننا واجب ہے اور نماز سنت ہے کیونکہ نفل نماز بھی شروع کرنے کے بعد واجب ہو جاتی ہے اس لئے اس صورت میں ایک واجب کے لئے دوسرے واجب کو چھوڑا جا رہا ہے جمعہ کے دن کا چوتھا مسئلہ ہے اگر کوئی شخص نماز جمعہ کے لئے ایسے وقت پہنچا نماز جمعہ ختم ہو چکی ہو تو اگر کسی اور مسجد میں نماز جمعہ مل سکتی ہو تو وہاں جا کر ادا کرے ورنہ زہر کی نماز پڑھے کیونکہ نماز جمعہ کی قضا نہیں ہے جمعہ کے دن کا پانچمہ مسئلہ ہے جو شخص جمعہ کے دن امام کے ساتھ قائدہ آخر میں سلام سے پہلے شریک ہوا جمعہ کے نماز پوری کرے گا نہ کی زہر کی اور جو شخص امام کے سلام فیرنے سے پہلے شریک نہ ہو سکا تو وہ زہر کی نماز پڑھے گا نہ کی جمعہ کی